بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور شادو آباد رکھیں تو آج میں نے یہاں پر سارے گرم مسالے پیس کے رکھیں کیونکہ میرے جو مسالے تھے وہ ختم ہو چکے تھے تو پہلے میں کیا کرتی ہوں ان کو ڈرائی روست کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں گرم مسالہ تھا یہ مکس گرم مسالہ تھا اس کے ریسے پہ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور یہ بلیک پیپر ہیں اور یہ ساتھ ہی ہے بادیاں کے پھول اور یہ ہے جائے فل جائے ویتری تو اس طرح میں مسالے پیس کے رکھ لیتی ہوں آپ کو پتہ ہے فریج میں رکھتی ہوں تو کافی فریش سے رہتے ہیں اور یہ دیکھئے دیکھ رہے نا جناب کیا حال ہوا ہوا ہے کچن کا کتنا میسیسہ ہو رہا ہے ساتھ بن رہا تھا یہاں فریش جوس کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں بہت اچھے اورنجز آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اورنجز جو ہوتے ہیں وائٹامین سی کا خزانہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس ویدر کو مس کرتے بلکل مس نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اورنجز کو مس کرنا چاہیے تو جناب بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہاں مزیدار سا اور یمی سا دیکھے فریش جوس ہو گیا ہے ریڈی اس میں تھوڑا سا میں بلیک پیپر ملا لیتی ہوں اور تھوڑا سا کالا نمک ملا لیتی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جاتا ہے اور بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو یہاں جناب آج کمپٹیشن چل رہا تھا سوفیان اور رزا کا تو یہ لوگ بنا رہے تھے برگر اپنے لیے بن کباب بنا رہے تھے تو یہاں پر دیکھیں جناب میں نے کہا آج خود ہی آپ بنائیں گے تو دیکھیں صرف کچن کا آپ ہشر دیکھئے کتنا میسی سا انہوں نے کچن کر دیا ہے تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی کبھی کبھی ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ لڑکے ہیں تو یہ بلکل کوئی کام نہیں کریں گے تو ایسا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے لڑکوں سے بھی کام کروانا چاہیے اور اگر وہ بھی ہیلپ کر لیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو یہاں پر بس جناب آج مجھے غصہ آ رہا تھا کیونکہ ان لوگوں نے مجھے آلڑی بہت زیادہ تنگ کر آوا تھا تو بس یہاں پر یہ لوگ اپنے برگر بنا رہے تھے لیکن ما شاء اللہ میرے بیٹے بہت اچھے ہیں میری بات سنتے ہیں اور میری فیس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب میں غصے میں ہوں تو بس جلدی سے پھر وہ سارا کلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں جناب ان کے برگر ہو گئے تھے ریڈی اور رزا رہے گئے تھے کیونکہ رزا کے نقرے بہت ہیں تو بس جناب یہاں ان کا بھی برگر ریڈی ہو گیا تھا اور بس ان لوگوں نے پھر یہی سرف کرا تو ان کی کوکنگ کے بعد تو جناب یہاں کچن کر لیا تھا میں نے کلین یہ رات کا وقت تھا تو اس طرح میں لازمی کچھ بھی ہو جائے میں کلین کر کے ہی سوتی ہوں کچن میں بلکل بھی میسیسہ نہیں رکھتی اور نہ ہی صبح پر چھوڑتی چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے دعوت وغیرہ بھی ہو جائیں تو میں اپنا کچن ضرور کلین کر کر ہی سوتی ہوں اور دیکھیں کچن کلین کتنا اچھا سا لگتا ہے نا تو بس جناب یہاں کچن بھی ہو گیا تک لیے اچھا آپ کو پتہ ہے ویدر ایسا ہے تقریباً سب کی ہی طبیعتیں بہت خراب ہو رہی ہیں اور جو بیماری سے اٹھتا ہے یا بیماری میں جن کو اسپیشلی بخار وغیرہ ہو تو ان کے لیے یہ بہت ہیل فول آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو یہاں دیکھیں میں نے دلیا بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی یہاں مٹن یوز کروں گی میں تو یہ مٹن کی چامپیں ہیں تو یہ تھیں تقریباً تین سو گرام اور یہ میں نے ہاف پیالی میں نے لیا تھا یہ دلیا اور مونکی دار تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پین میں اس کو ڈال کر اور تقریباً ایک جگ کے قریب اس میں پانی اٹھ کر دیا ہے اور یقین کریں یہ بہت ہی ہیلدی فوڈ ہے اسپیشلی جو بیماری سے اٹھا ہے یا جن کو بخارے ان کے لیے بہت ہی ہیلتھ فول ہے تو یہاں ون ٹی سپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ اٹھ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے ریٹ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں سفیز زیرہ اور تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ بس یہی سپائسز ڈال کر ہم اس کو اب چولے پہ چڑھا دیں گے اور جو ہم نے دلیا اور دال نکالی تھی اس کو اچھے سے واش کر کے بھیگو کے رکھ دیں گے اس کو ابھی ہم اٹھ نہیں کریں گے پہلے ہم اس کو پکنے دیں گے کیونکہ یہ مٹن کا گوشت ہے تو جلدی ہی ٹینڈر ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کو فلیم پر رکھ دیا ہے اور دیکھیں اچھے سے اس میں بوائل آ گیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کا لو فلیم کروں گی اور اسے گلنے کے لیے گلنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً تیس سے چاریس منٹ کے لیے تاکہ یہ بہت اچھے سے سافٹ ہو جائے تو یہاں دیکھیں اچھے سے یہ پک رہا ہے اور جب یہ مطلب ون تھٹ کک ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا دلیا اور دال اچھے سے واش کر رہی تھی اور اس کو بھگو کے رکھا تھا تو دیکھیں یہ تقریباً کک ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے جو ہم نے دلیا اور دال بھگو کے رکھے اچھے سے اس کو ہلا لیں گے اور یہ دیکھیں کافی حد تک کہ ہمارا جو یہ گوشت تھے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے تو بس یہ ہی ہمیں پوائنٹ چاہیے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے دلیا اور دال رکھے تھی دھو کر وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا آپ کو پتا ہے ویسے بھی دلیا کتنا ہیلڈی ہوتا ہے اور اسپیشلی جو جن کی اس ویدر میں طبیعت خراب ہوئی اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بخار نزلہ خانسی کی تقریباً لوگوں کو پرابلم رہی ہے اور اسپیشلی بخار میں تو کیونکہ لازٹ ٹائم مجھے بھی جو بخار ہوا تو نہ مجھے بھی اتنی ویکنیس آگئی اسی لیے یہ میرے ہزبنڈ لے کر آئے تھے مٹن تاکہ وہ مجھے یخنی اس کی بنا بنا کر پلائیں اور کافی حد تک کہ یقین کریں میری طبیعت سیٹ ہوئی تھی اور مجھے یہ بہت ہی ہیلڈی ریسے پر رگی تھی اسی لیے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اللہ نہ کرے آپ کے بھی گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کہ کوئی بیماری سے اٹھائے تو آپ اس کو اس طرح کی چیزیں بنا کر دیں اور یہ نہ صرف ہیلڈی ہے بلکہ اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا ہے یقین کریں مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ ریسے پر شیئر کر رہی ہوں تو دیکھیں یہاں میں نے جو دال اور دلیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا اور یہ بھی اچھے سے گل چکا ہے تو ہم اس کو مزید اس کو میش یا وہ گرینڈ نہیں کریں گے بس ہم ہلکا سا اس کو چمت سے اچھے سے اس طرح ہلا لیں گے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم اس میں سے کیا کریں گے بس اس طرح اسپون کی ہیلپ سے ہلکا سا اس کو میش کر دیں گے تاکہ یہ بہت اچھا سا میش ہو جائے اور یہاں پر ہم اس کو کیا کریں گے جو اس کے اندر مٹن ہے نا وہ مٹن کی چانپے وہ ہم اس میں سے الگ کر لیں گے تو دیکھیں اس طرح تھوڑا سا کیئر فل ہو کے کیجئے گا تو ہم اس طرح مٹن کی چانپے جو ہیں وہ نکال لیں گے اچھے یوجلی یہ ہوتا ہے مٹن کی گوشت سے بعض لوگوں کو ہیک آتی ہے تو ایسا کوئی سین نہیں اگر آپ اچھے سے واش کر کر اور جنجر گرلک پیسٹ اچھے سے اچھے اماؤن میں اٹ کر کے بنائیں گے تو کوئی اس میں سے ہیک وغیرہ نہیں آتی تو دیکھیں جتنا مٹن کا گوشت تھا وہ میں نے الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ کیا کریں گے جو دلیا ہے نا اس کو تھوڑا سے سپون کی ہیلپ سے اس طرح میش کر لیں گے تو میں پہلے دلیا بناتی تھی میں کیا کرتی تھی اس میں بیٹر چلا دیتی تھی تو جو بہت ہی زیادہ میشی سا ہو جاتا تھا جو کھانے میں اتنا اچھا نہیں لگتا تھا تو یہ میں نے اس کو کیا کر آئے ایسا کچھ نہیں کر آکے اس میں بیٹر چلا ہے بس سپون کی ہیلپ سے اس کو ہلکا سا میش کر لیا ہے اور جو یہ مٹن کا گوشت تھے اس کو ہم فوک کی ہیلپ سے کیا کریں گے اس میں سے جو ہڈیاں ہیں وہ الگ کر دیں گے اور جو گوشت تھے وہ الگ کر دیں گے تو دیکھیں کتنا اچھا سے یہ ٹینڈر ہوا ہے اور بہت ہی ایزی لیے نکل رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کافی اچھے سے گلا لیا تھا تاکہ جو اس کی یقنی بنے اسی میں ہی پھر دلیا بنے تو آپ خود سوچیں جب مٹن کی یقنی میں دلیا بنے گا تو وہ کتنا ہیلڈی ہوگا اور اس کو ٹیسٹ فل بنانے کے لیے ہم نے جو سپائسز بھی ایٹ کرے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت انہنس ہوتا ہے اور کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے جو گوشت تھا اس کے ریشے کر لیے ہیں اور بہت زیادہ باریک ریشے نہیں کرے بہت رفلی سا بس میں نے اس کے ریشے کرے ہیں اور وہ ریشے اب اس میں ایٹ کر دوں گی دلیا میں تو جب اس طرح موٹے موٹے ریشے جب ہم کھاتے ہیں تو کھانے میں جب یہ ریشے آتے ہیں تو بہت ہی مزے دار بھی لگتے ہیں اور ہیلڈی تو آپ کو پتا ہے آل ریڈی ہے یہ تو بس اب کیا کریں گے اس میں تھوڑا سہارہ دھنیا اور ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اگر آپ زیادہ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ ایٹ کر دیجئے بٹ اتنی زیادہ سپائسی ہمارے گھر میں نہیں کھائے جاتا اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے اس میں ہاف لیمن جوس تاکہ اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے تو دیکھیں بس یہ یہاں پر یہ تیار ہو چکا ہے تو اب بس ہم کیا کریں گے اس میں بگھار لگا دیں گے تاکہ اس کا فلیور اور انہینس ہو جائے اور بہت زیادہ رنی نہیں رکھا آپ کے سامنے دیکھ لیں بس اتنا ہی رکھیے گا اچھا بگھار جب بھی لگائیں گھیسے ہی لگائیں اس سے نہ صرف خوشبو اچھی آتی ہے بلکہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کے پیاز لی تھی اور اسے باریک سا کٹ کر لیا تھا اور اب اس کو بس لائٹ گولڈن ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے تو بس یہاں پر پیاز ہو رہی تھی فرائی اور میں نے باول میں نکال لیا ہے جو ہم نے بنایا ہے مٹن دلیا وہ میں نے باول میں نکال رہی ہوں تو دیکھ لیجی آپ اس کی لک دیکھ لیجی اس کے ٹھکنس دیکھ لیجی اور اس کے یہ جو ریشیں تو جب کھاتے یقین کریں بہت ہی مزیدار سا یہ لگتا ہے مطلب یہ لگتا نہیں سپیشلی کے کسی پیشنٹ وغیرہ کے لیے بھی اگر آپ بنائیں تو اس کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ میرے لیے کوئی بہت ہی عجیب سا ہوتا ہے نہ نہیں کھایا جاتا پیشنٹ سے کوئی اس طرح روکھا سوکھا سا کھانا تو آپ اس کو یہ دیں تو وہ بہت ہی خوشی خوشی انجوائے کر کر کھائے گا تو یہاں پیاز ہو چکی تھی گولڈن براؤن تو بس اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کو اور ہیلڈی کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا مکھا نیٹ کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی کھائیے کیونکہ یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اسپیشلی جو بیماری سے اٹھا ہے اس کے لیے تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہے تو بس ساتھ ہی تھوڑا سا اوپر ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں اٹھ کر دیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا لیمن جوز اور اٹھ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں جناب مٹن مٹن کا مزیددار سا دلیا ہو گیا ہے تیار مٹن دلیا ہمارا ریڈی ہے اور لکوائی سا آپ دیکھ لیجئے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کافی یمی سا اور مزید کا یہ بنا ہے اور یقین کریں اتنا ہیلڈی ہوتا ہے یہ کہ بس آپ جب بنائیں گے نہ آپ کھائیں گے نہ آپ کو خود مطلب پتہ چل جائے گا واقعی یہ ٹیسٹ فل بھی ہوتا ہے اور ہیلڈی بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور پرسر ڈال لیجئے تو بس جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی میں نے سونچا ویدار ایسا ہے کافی لوگ بیمار پڑھ لے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ایک ہیلڈی سی ڈیش تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری اگر آپ کو اچھی لگے تو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگی تو کافی فائدیمن اور ہیلڈی یہ ڈیش ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آئے پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ